اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں سامنے ایک مسنت تھی اور ہر طرف گاؤ تکیہ رکھے ہوئے تھے جن کے غلاف ریشمی تھے سامنے قنات نہیں تھی ادھر سے اس دربار میں داخل ہوتے تھے ربی بن عامر گھوڑے پر سوار تھا اس نے جب فارسیوں کی خیمگاہ میں داخل ہو کر یہ بتایا کہ وہ مسلمانوں کا الچی ہے اور رستم سے ملنے آیا ہے تو اسے یہ بتانے کی وجہے کہ اسے رستم کہاں ملے گا فوجیوں نے ہنس ہنس کر اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیا وہ اس پر پھپتیاں کس رہے تھے کسی نے رستم کو اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا الچی آ رہا ہے وہ جلدی جلدی شاہانہ لباس پہن کر اس فرشی مسنت پر جا بیٹھا جو اس کے لیے دربار میں رکھی گئی تھی تمام جرنیل اور اس کے نائبین دائیں بائیں گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھ گئے رستم نے دور سے ربی بن عامر کو دیکھ لیا تو اس کے چہرے پر حقارت کا تاثر آ گیا عربوں کا الچی دیکھو رستم نے کہا بدبخت بگھاری چلا آ رہا ہے دربار میں تہکہ بلند ہوا ربی بن عامر قریب پہنچا تو محافظوں نے اسے روک لیا کیوں؟ ربی نے پوچھا روکا کیوں ہے؟ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ میں مسلمانوں کا الچی ہوں اسی لیے تمہیں روکا ہے محافظوں کے کمانڈر نے کہا تم دربار میں جا رہے ہو ہتھیار ساتھ لے جانا دربار کے آداب کے خلاف ہے برچی اور تلوار ہمیں دے دو اور خود چلے جاؤ آلی جا رستم تمہارے منتظر ہیں گھوڑا بھی یہیں چھوڑ دو میں آیا نہیں ہوں ربی نے کہا مجھے بلائی گیا ہے کہتے ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں ہتھیار نہیں دوں گا گھوڑا بھی نہیں دوں گا کیا ہو رہا ہے وہاں رستم نے بلند آواز سے پوچھا یہ ہتھیار نہیں دے رہا آلی جا محافظوں کے کمانڈر نے کہا آنے دو اسے رستم نے حکم دیا ربی بن آمیر گھوڑے سے نہ اترا اور دربار تک چلا گیا اس طرف قنات نہیں تھی ربی دربار میں پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو کالین پر لے گیا دائیں بائیں دیکھا اور ایک گاؤں تکیہ کی طرف چل پڑا رستم اور دوسرے جرنیل حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پگلا کیا کر رہا ہے اس نے گھوڑے کی باغ ایک گاؤں تکیہ کے گرد لپیٹ کر گھوڑا وہیں چھوڑا اور رستم کی طرف چل پڑا رستم کی طرف اس کے چلنے کا یہ انداز تھا کہ اس نے برچی اس طرح پکڑ رکھی تھی جس طرح لاتھی پکڑ کر اس کے سہارے چلا جاتا ہے برچی کی انی نیچے کو تھی ربی اس طرح چل رہا تھا جس طرح اندھا لاتھی کے سہارے چلتا ہے ربی ہر قدم پر برچی زور سے زمین پر مارتا جاتا تھا برچی کی انی قالین میں سراخ کر کے زمین میں اترتی جاتی تھی اس طرح وہ اتنے قیمتی قالین میں سراخ کرتا گیا رستم اور درباری اسے دیکھتے رہے انہیں غالباً پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص سے کیا کہیں بعض جرنیلوں کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت آگئی ربی رستم کے سامنے جا رکا اور برچی زور سے زمین پر ماری انی قالین کو کاٹتی زمین میں اتر گئی ربی نے برچی وہیں رہنے دی اور رستم کے سامنے کھڑا ہو گیا رستم نے سر سے پاؤں تک اس کی حیبت قضائی دیکھی اور اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ کیا لینے آئے ہو ہمارے ملک میں رستم نے حقارت آمیز لہجے میں پوچھا ہم اس ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کی بجائے خالق کی مدد کی جائے ربی بن آمیر نے کہا ہمارا پیغام تمہارے شہنشاہ تک پہنچ چکا ہے اور ہم اپنی شرطیں بھی بتا چکے ہیں میں اپنے مشیروں اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا رستم نے کہا تمہیں ایک بار پھر آنا پڑے گا سلح کی باتچیت اسی مختصر سے مقالمے میں ختم ہو گئی ایک جرنیل اٹھا اور زمین میں گڑی ہوئی ربی کی پرچی دیکھی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی پھر اس نے ربی کی زرہ پر ہاتھ مارا جو دراصل تین کی چادر تھی پھر اس نے ان چیتروں پر ہاتھ پھیرا جو نیام پر لپٹے ہوئے تھے اے ربی اس جرنیل نے تنزیہ کہا کیا ان ہتھیاروں سے تم فارس کو فتح کرنے آئے ہو ربی نے اتنی تیزی سے تلوار نکال کر سونت لی کہ جرنیل اچھل کر دور ہٹ گیا ربی ایک جگہ کھڑا رہا کھڑے کھڑے چاروں طرف گھوما اس کے چہرے پر میدان جنگ والا عطاب آ گیا تھا کان ہے یہاں تلوار کا دھنی ربی نے کہا اٹھے اور میرے مقابلے میں آئے کوئی بہادر اٹھے پھر میں تو میں جواب دوں گا کہ اس تلوار سے فارس کو فتح کر سکتا ہوں یا نہیں وہ آہستہ آہستہ ایک ہی جگہ کھڑا گھومتا رہا اس نے ہر جرنیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ سب جرنیل تھے ایک سے ایک تلوار کا دھنی تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی رستم کی اجازت کے بغیر مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا تاریخ کہتی ہے کہ رستم نے اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے اور اسے جانے دیں کوئی نہیں ربی نے کہا اور رستم سے مخاطب ہوا تمہارے پاس ہمارا ایک اور علچی آئے گا سوچ کر جواب دے نا رستم ربی نے اپنی ٹوٹی ہوئی برچی وہیں کڑی رہنے دی تلوار نیام میں ڈالی اپنے گھوڑے تک گیا باگ گاؤ تکیہ سے نکال کر ہاتھ میں لی گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا ان مذاکرات میں جو مترجم تھا اس کا نام عبود تھا وہ ہیرہ کا رہنے والا تھا اور غیر مسلم تھا ربی نے واپس آ کر ساندھ رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو بتایا کہ رستم نے دربار آراستہ کر رکھا تھا اور وہاں کیا ہوا ہے ربی نے فارسیوں کی دولت اور جاہو جلال کو پوری تفصیل سے بیان کیا اس نے رستم کے لشکر کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا یہ تو دیکھنا ہی تھا کیونکہ اسی لشکر سے انہوں نے لڑنا تھا ربی نے ساندھ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فارسیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور ان کے ہتھیار کتنے اچھے ہیں اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس لشکر میں اتنے انسان نہیں جتنے گھوڑے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق ساد رضی اللہ عنہ انہیں مسلسل محاذ کے حالات لکھ رہے تھے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ہدایات بھیج رہے تھے امیر المؤمنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شہانہ شان و شوقت ان کی فاج کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے مروپ نہ ہونا تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے یہی اس کی کمزوری اور یہی تمہاری طاقت ہے رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا صلاح کرنے کا حاجت مند وہ ہے ہم نہیں ساد رضی اللہ عنہ کا جوش اور جذبہ تو بڑھتا جا رہا تھا لیکن ارق النساء کا درد اور بڑھ گیا تھا اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اس ٹانگ پر کھڑے تو ہو جاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارا دینا پڑتا تھا گھڑ سواری بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہی تھی پھر ایک روز رستم کا قاسد یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو اور یہ نمائندہ کوئی دانشمند ہو الچی نے کہا ایسا دانشمند جو اچھی طرح واضح کر سکے کہ تم لوگوں کا مدہ اور مقصد کیا ہے خدا کی قسم فارس میں دانشمندوں کا قہت ہے ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا مدہ اور مقصد تمہارے بادشاہ کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا تمہارے سب سے بڑے سپہ سالار رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ بتاؤ رستم کیا چاہتا ہے اس سوال کا جواب رستم ہی دے سکتا ہے الچی نے کہا آپ اپنا نمائندہ بھیجیں کل صبح ہمارا نمائندہ آئے گا ساد رضی اللہ عنہ نے کہا الچی چلا گیا ایک صحابی مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ ساد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے ابن شعبہ ساد رضی اللہ عنہ نے کہا اب تو ہی جا واللہ اس رستم کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھا وہ کوئی تیاری مکمل کرنے کے لیے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سادش پر کام کر رہا ہے تو جا اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے آ اسے کہنا کہ اب ہمارا کوئی الچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا میں کوشش کروں گا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ مشتعل ہو جائے ہمیں للکارے ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کفار اسلام قبول کر لیں گے اگلی صبح جب مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ رستم سے ملنے گئے تو رستم نے پہلے کی طرح دربار سجا رکھا تھا دربار کی سجدج پہلے سے زیادہ تھی رستم مسنت پر پیٹھا تھا اور اس کے پیچھے دو چوبدار کھڑے تھے چوبدار ہاتھوں میں برچیاں لیے اس طرف بھی کھڑے تھے جدر سے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا دائیں بائیں اس دن کی طرح جرنیل بیٹھے تھے ان کے لباس زرق برک اور ایسے شہانہ تھے کہ ایک سادگی پسند صحابی کو وہ سب بادشاہ اور شہزادے لگتے تھے معرق لکھتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے انہیں کسی نے نہ کہا کہ دربار میں کوئی ہتھیار لے کر نہ جائیں مغیرہ رضی اللہ عنہ شامیانے اور قناتوں کے دربار میں داخل ہوئے انہوں نے جھک کر فرشی سلام نہ کیا نہ دربار کے آداب کی پرواہ کی بلند آواز سے السلام علیکم کہی اور سیدھے رستم تک جا پہنچے اسے بھی جھک کر سلام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں مسنت پر بیٹھ گئے درباریوں پر سناٹہ تاری ہو گیا دو جرنیل اٹھ کھڑے ہوئے ہم اپنے کماندارِ آلہ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے ایک جرنیل نے کہا عرب کے اس لٹیرے کو یہ اعزاز نہیں دے سکتے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسنت پر بیٹھ جائے اٹھا دو اسے وہاں سے ایک جرنیل نے گرج کر کہا رستم خاموش تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا دربار میں کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیں مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اس جسارت کے خلاف بول رہے تھے ایک چوبدار جو رستم کے قریب کھڑا تھا وہ آگے آیا اور اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا میں خود تو نہیں آیا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے رستم سے کہا تمہارے بلانے پر آیا ہوں حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک کر رہے ہو ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جررت نہ کر سکے میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا کیا میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں چلا جاؤں آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا تمہارے ساتھ اگلی ملاقات میدان جنگ میں ہوگی بلازری نے لکھا ہے کہ مترجم ہیرہ کا رہنے والا اوبود تھا اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بات رستم کو سنائی نہیں رستم نے کہا میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے اٹھاؤں اور میرا یہ منشاہ بھی نہیں تھا تم بیٹھو اور اتمنان سے بات کرو اب تم بات کرو رستم مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اپنی بات تمہارے بادشاہ تک لے جا چکے ہیں اور ہمارے کئی ایلچی تمہارے بلانے پر آئے اور تمہیں بتا گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے ایک بار پھر کہو رستم نے کہا میں جواب دوں گا اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد ہمارا کوئی ایلچی نہیں آئے گا ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ اللہ شریک ہے تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو وہ سورج اللہ کی تخلیق ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اور جس آگ کو تم پوچھتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجاتا ہے اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تسلیم کرو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں رستم نے کہا پھر جزیہ دو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے عربی دوست رستم نے کہا شہنشاہ فارست تمہاری بھلائی کی بات کہہ چکے ہیں تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری ریایہ کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ ہم تمہیں اتنا زیادہ آناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے اور ہم تمہیں اعنام بھی دیں گے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچی رستم مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا رستم نے غضبناک لہجے میں کہا اگر اللہ نے چاہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی رستم نے کہا مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا ان کے ہنٹوں پر تنزیہ مسکراہت آ گئی اور وہ رستم کے درباز سے تیز تیز قدم اٹھاتے نکل آئے تاریخ دم بخود تھی زمین و آسمان حیرت زیادہ تھے فن حرب و زرب کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے انگوشت بدندان تھے چالیس ہزار مسلمانوں نے کس بلبوتے پر ایک لاکھ بیس ہزار کے لشکر جرار کو للکا رہا تھا یہ مسلمانوں جیسے معمولی اور روایتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا فارسیوں کے ہتھیار تو اس زمانے میں دنیا میں مشہور اور حیبت اور دہشت کا نشان تھے یہ تو زیرا پوشت لشکر تھا چالیس ہزار سے کہیں زیادہ تو اس لشکر کے گھڑ سوار تھے اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیت دی گئی تھی پھرتی اور چنگارتی چٹانے تھی مانا کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھی اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار دیا تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فارسیوں کی جنگی طاقت کئی گناہ زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قدلیل تعداد ان پر غالب آئی تھی لیکن کسی بھی میدان میں فارسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے اب کی بار فارس کی اتنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اس اتنے بڑے لشکر کا کمانڈر رستم تھا جو جنگ کو ٹال رہا تھا مگر مسلمانوں کے سپاہ سالار ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اپنے الچی بھیج بھیج کر اسے مشتعل کیا کہ وہ میدان میں آئے اس تاریخی سپاہ سالار کی اپنی یہ حالت تھی کہ ارپن نساء کے درد نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے ہر وقت مستر پر پڑے رہتے تھے وہ بھی پیٹ کے بل پیٹ کے بل لیٹتے تھے تو درد ناقابل برتاشت ہو جاتا تھا معرخ لکھتے ہیں کہ ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحت یاب ہو جاتے یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جسمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپاہ سالار آ جائے لیکن انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمن کو للکار کر میدان میں لے آئے معرخ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد نوجوان تھا اس عمر میں انسان یاس نومیدی اور شکست کے خدشے کو قبول نہیں کیا کرتا وہ پہاڑوں سے ٹکرانے اور قسمت کو اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈالنے کا عظم رکھتا ہے یزدگرد ایسا ہی پرعظم نوجوان تھا نوجوانی کے علاوہ اسے ایک اور طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام عمرہ جاگیردار زوامہ اور جرنیل متفق اور متحد ہو کر یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے تھے اس سے پہلے کسی بادشاہ اور کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی سیاست چلتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا محلاتی سازشیں الگ تھی اب فارس کے شاہ و گدا ایک محاذ پر اکٹے ہو گئے تھے یزدگرد نے ہی رستم کو مدائن سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جررت نہ کریں مبسک لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی شہنشاہی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا تھا اور مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو فارسیوں کے لیے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے لیکن سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا عظم کیے ہوئے تھے اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ قادسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی کیونکہ شام میں رومیوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی تھی اس محض کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا ادھر مدائن تک میدان جنگ کے پیغام کم سے کم وقت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ قادسیہ سے مدائن تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیا گئے تھے فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ ایک آدمی کی بلند آواز اگلے آدمی تک پہنچ جاتی تھی اس طرح میدان جنگ کا پیغام زبانی زبانی ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچتا مدائن تک پہنچ جاتا تھا یزدگرد کا حکم تھا کہ اس تک پل پل کی خبر پہنچائی جائے ادھر مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ساد رضی اللہ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ذرا ذرا سی بات ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ہدایات بروقت دے سکیں انہوں نے آلہ نسل کے سبہ رفتار گھوڑوں کا اور قاسدوں کے تھکے ہوئے گھوڑے بدلنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی تھی ادھر مدائن میں یزدگرد تک رستم کا پیغام پہنچا کہ وہ لشکر کو میدان جنگ میں لے جا رہا ہے اور لڑائی شروع کی جا رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اگلی اطلاع بہت بڑی خوشحبری ہوگی رستم نے یزدگرد کے نام پیغام میں کہا تھا ادھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ساندھ رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کا قاسد پہنچا جس میں لکھا گیا تھا کہ فارسی میدان میں آ رہے ہیں اور اگلے پیغام تک جنگ شروع ہو چکی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام کے جواب میں کچھ ہدایات لکھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ دشمن کتنا ہی کیونہ للکارے دریا پار نہیں کرنا فارسیوں کو دریا کے اس طرف لانا اس طرح تمہارے سامنے دریا اور پیچھے عرب کا ریگستان ہوگا اگر تم دشمن کو پیچھے دکھلنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا میں ڈوبے گا اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے ریگستان میں آ جاؤ دشمن اس ریگستان میں بٹک جائے گا یہ وہی ہدایت تھی جو مسننہ بن حارسہ شہید نے وسیعت کے طور پر سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے لیے چھوڑی تھی اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سعید رضی اللہ عنہ کو یہی ہدایت بھیجی تھی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی ہدایت کا اعادہ کر رہے تھے جنگ کی خبروں نے مدینہ اور مدائن میں ایسی بیداری پیدا کر دی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں مدینہ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں مجاہدین کی فتح کی دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیار رکھو گھوڑے تیار رکھو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عراق کا محاذ مسنہ بن حارسہ نے کھلوایا تھا اور انہوں نے پیے در پہ کامیابیاں حاصل کر کے اپنی جان اسی محاذ پر قربان کر دی تھی ٹوٹی ہوئی پسلی میں پیپ پڑتی رہی اور مسنہ دشمن کے سر پر موجود رہے لڑتے رہے حتیٰ کہ اسی زخم نے ان کی جان لے لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکم مسنہ کی شہادت کا بڑا رنج تھا اتنا قیمتی سالار قربان کر کے امیر المؤمنین عراق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن بعد کچھ اور بھی تھی اس بات کا پہلے بہت تذکرہ ہو چکا ہے خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پرزے پرزے کر کے اور پھونک مار کر پرزے اڑا دیئے تھے اس نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کے نعوذباللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے مدائن بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حکم کی اطلع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا اللہ تبارک وطالعہ نے خسرو پرویز کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی سزا فارن ہی دے دی تھی جو اپنے آپ کو خدا کا ہمپلہ سمجھتا تھا اپنوں کے ہاتھوں قید میں پھینکا گیا پھر اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا اس کے لیے یہی سزا کیا کم تھی کہ اس کی بیویوں نے اس کے جرنیلوں اور جاگیرداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جنہیں پرویز خا کے پاس سمجھتا تھا پھر یہ بھی ہوا کہ پرویز نے اپنے جس گورنر بازان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیبانگی تاری رہتی تھی انہوں نے خسرو پرویز کی اس گستاخی کو اپنے آساب پر سوار کر لیا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح پرویز نے دعوت اسلام کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اسی طرح سلطنت فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گی اس کے علاوہ عراق سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس کی زمین سونا اگلتی تھی یہ علاقہ فتح ہو جانے سے سلطنت اسلامیہ کو وسط ہی نہیں بلکہ اقتصادی تقویت مل سکتی تھی مدائن میں یزدگرد بہت خوشتا کہ رسطم لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے اس نے رسطم کو یہ پیغام بھیجا رسطم مدائن میں اب شکست کی خبر نہ آئے اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھی کجل دیں گے جس کی تعداد صرف چالیس ہزار ہے اور جس کا سپاہ سالار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سپاہ سالار کسی ایسے درد میں مبتلا ہے کہ وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں اور گھوڑے کی پیٹ پر تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان